بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز ہونے جا رہی ہے یا کوئی پائی لیٹرل سیریز ہونے جا رہی ہے چار ٹیموں کے نام لیے جا رہے تھے وہ اب اس حوالے سے ایک بری خبر آئی ہے اور وہ بری خبر خود ناجم سیٹھی نے بریک کی ہے کیا کہا ہے ناجم سیٹھی نے اس حوالے سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی سیولنکا کے خلاف جو سیریز ہے دو ٹیسٹ میچیو کی سیریز اس کے لیے پاکستان کا جو مجاوزہ سکارڈ ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں تین بڑی تبدیلیاں تین نئے نام جو ہیں اس سکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں وہ کون سے تین نئے سٹارز ہو سکتے ہیں جو پاکستان اور شرلنکا سیریز کا حصہ بنیں گے آپ کو پتا شرلنکا سیریز کا بھی شیڈیول سامنے آ گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایشیا کپ کا شیڈیول سامنے آیا ہے یہ بھی کنفرم ہو رہا ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کے کتنے میچز پاکستان میں کھیلے گا یعنی چار میچز تو ہوں گے ایشیا کپ کے پاکستان میں لیکن پاکستان کتنے میچز کھیلے گا اور کن کن ٹیموں کے خلاف کھیلے گا کچھ اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام پہ اڈباور ہے یادشو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر دیجئے گا تو جنب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایشیا کپ کے شیڈیول کے حوالے سے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اکتیس اگست سے اب فائنلی فائنلی پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اکتیس اگست سے لے کر سترہ ستمبر تک اب یہ ایشیا کپ ہوگا اور یہ دو ملکوں میں کھلا جائے گا یعنی پاکستان اور سڑلنکا میں کھلا جائے گا اب اس کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے وہ تو ایکسپٹ ہو گیا ہے اور آبیسلی پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے جس کے بارے میں میں بڑی بار کہہ چکوا تھا آپ سے کہ جناب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جو ڈراما کیا جا رہا ہے یہ جسٹ ریٹنگ بڑھانے کے لیے تھوڑا محال گرم کرنے کے لیے اور تھوڑا دونوں ملکوں کے جو کرکٹ شائقین ہیں ان کو جس کو آپ کتنا تڑپانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے تو شروع سے اندازہ تھا کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایشیا کپ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں نہ جائے پاکستان ورلڈ کپ میں بھی جائے گا ایشیا کپ بھی ہوگا اور فائنلی وہ خبریں اب آپ نے جان ہی لیں گزشتہ روز ایشیا کپ کی وینیوز کا بھی اعلان کر دیا گیا پاکستان میں چار میچز نو میچز جو ہیں وہ ہوں گے شرلنکا میں اور فائنل بھی شرلنکا میں کھیلا جائے گا یہ بتا دیا گیا لیکن اب کچھ اور ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے یہ تو کنفرم تھا کہ پاکستان پہلا میچ کھیلے گا ایشیا کپ کا اکتیس اگست کو لاہور کے قضاف سٹیڈیم میں ایک ہسٹورک میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان ورسز نیپال کی ٹیموں کے درمانے لیکن دوسرا میچ پاکستان کون سا کھیلے گا تو جناب دوسرا میچ پاکستان سوپر فور مرحلے کا کھیلے گا جی ہاں پاکستان سوپر فور مرحلے کا بھی ایک میچ کھیلے گا اور یہ میچ افغانستان شرلنکا یا بنگلہ دیش تینوں ٹیموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے یعنی آبیسلی جو ٹیمیں سوپر فور مرحلے میں چار ٹیمیں پہنچیں گی تو ان کے اگینسٹ ان میں سے کسی ایک کے بھی اگینسٹ ہو سکتا ہے ایکسپٹ انڈیا پاکستان ورسز انڈیا کا جو میچ ہے وہ سوپر فور مرحلے کا میچ وہ آبیسلی سرلنکا میں ہوگا لیکن یہاں پر یہ اچھی خبر یہ ہے کہ سوپر فور مرحلے کا بھی ایک ٹاکرا جو ہے وہ اب پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو دو دوسرے میچز ہوں گے وہ دوسری ٹیموں کے ہوں گے پاکستان میں یعنی وہ پاکستان کے نہیں ہوں گے پاکستان کے میچز نہیں ہوں گے وہ دوسری ٹیموں کے میچز ہوں گے پاکستان میں یہ بھی اب تھوڑی سی ایک اپ ڈیٹ سامنے آگئی ہے ابھی پراپر شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا شیڈیول ابھی اناؤنس ہوگا بس وینیو اور اس کے علاوہ جو ڈیٹس ہیں وہ اناؤنس کر دی ہیں اور یہ اناؤنس اس لیے کی ہیں تاکہ پاکستان پھر تسلی سے ورلڈ کپ کا جو شیڈیول ہے اس کو ایکسپٹ کر لے اور یوں ورلڈ کپ کا جو شیڈیول ہے اس کو اناؤنس کر دیا جائے یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایشیا کپ کا شیڈیول پہلے اناؤنس ہوگا تو پاکستان ورلڈ کب میں جانے کی حامی بھرے گا ادر وائز پاکستان نے یہ سیدھا سیدھا بتا دیا تھا کہ جناب میں ہم جو ہے وہ انڈیا میں نہیں کھیل لے جا رہے اگر آپ ہماری ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہمارے ہائیبریڈ موڈل کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہماری انٹرنیشنل کرکٹ کا جو رائٹ ہے اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی آپ کے ملک میں کھیل لے نہیں ہیں گے یہ سیٹی سیٹی پاکستان کی طرف سے چیتاونی تھی اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور اب نجم سیٹی صاحب نے جو ہے وہ ایشین کرکٹ کانسل کو سمائلیز کے ساتھ جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے ہمارا ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ کر لیا ہے دوسری جانب جناب اب پاکستان شرلنکا جا رہی ہے دو ٹیسٹ میچز کے لیے اور شرلنکا کے اگنسٹ پاکستان کا جو سکارڈ ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے کل پاکستان کا سکارڈ اناؤنس ہوگا یعنی ہفتے کے روز پاکستان کا سکارڈ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا جو شرلنکا کے خلاف سولہ رکنی سکارڈ ہوگا اس میں کچھ نئے چہروں کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ نئے چہرے جو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو انٹری ہونے جا رہی ہے وہ عمیر بن یوسف کی انٹری ہو سکتی ہے جی عمیر بن یوسف یہ وہی کھلاڑی جنہوں نے زمبابیے کے خلاف بڑا شاندار پرفارم کیا ہے اور جن کے بارے میں بابر آزم نے بھی کہا ہے کہ میں ان میں ایک بڑا گٹس دیکھ رہا ہوں ان میں بڑا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں سو عمیر بن یوسف جو ہیں ان کا بھی سیلیکٹ ہونے کا برپور امکان موجود ہے دوسرے نمبر پر جو نئے نوجوان اُبھرتے ہوئے کھلاڑی پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ان کا نام ہے محمد حریرہ جو شویب ملک کے نیفیو بھی ہیں اور لاسٹ سیزن کے ہائیسٹ سکورر بھی ہیں کائیزم ٹروفی کے اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دو بار لگا تھا اور کائیزم ٹروفی میں ہائیسٹ سکورر بننے کا عزاز حاصل کیا ہے اور زبردست پرفارمنس کیا ہے ٹرپل سینچورین بھی بن چکے ہیں کم عمر ترین ٹرپل سینچورین کا عزاز ان کو پاکستان ڈومیسٹک ریکٹ کا حاصل ہے انہوں نے جعوید میاداد کا ریکارڈ توڑا تھا سو گٹسی کرکٹر ہیں اور اب ان کو موقع مل سکتا ہے پاکستان کی طرف سے اور آخر کار میری بات سن لی گئی آمیر جمال جن کے بارے میں میں بار بار بات کر رہا تھا کہ جب محمد علی کو پاکستان کی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ٹرکٹ ٹیسٹ میٹ میں ٹیسٹ سیریز میں شامل کیا گیا تھا تو میں نے اس وقت بات کی تھی کہ جناب آپ نے یہ کیوں کیا ہے آپ نے آمیر جمال کو کیوں شامل نہیں کیا کیونکہ آمیر جمال ایک آل راؤنڈر بھی ہیں اور وہ اچھے بالر بھی ثابت ہو سکتے ہیں اچھے بلے باز بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک اٹیکنگ بالر ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی ورائٹی موجود ہے سیم بھی کرتے ہیں سونگ بھی کرتے ہیں سو ان کو کیوں آپ اپنے سکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن اب ان کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ سرلنکا کے خلاف پاکستان کے سکارڈ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ وکیٹ کیپرز کی بات کی جائے تو دو وکیٹ کیپرز جائیں گے پاکستان کی طرف سے جس میں محمد رزوان اور سرفراز احمد دونوں پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور اگر سپنرز کی بات کی جائے تو عبرار احمد اور محمد نواز پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے میڈل آرڈر کی بات کریں تو آپ کو پتہ کپتان تو بابر آزم ہینسو ہیں اس کے علاوہ اگر میڈل آرڈر کی بات کریں تو میڈل آرڈر میں آپ کو سلمان علی آغا اور سعود شکیل کی شکل میں آپ کو پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے کھلاڑی نظر آئیں گے اوپنرز کی بات کریں تو شان مسود اور امام الحق اور عبداللہ شفیق آپ کو اوپنرز کی جگہ پہ نظر آئیں گے اور اگر بات کریں فاسٹ بولرز کی تو فاسٹ بولرز میں اب یہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ شاہین شاہ افریدی جو انہوں نے ریسک لینے سے انکار کر دیا ہے اور شاہین شاہ افریدی کے ساتھ اب آپ کو نسیم شاہ بھی پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے سو پاکستان کے جو سکارڈ ہے وہ آلموسٹ سامنے آ گیا ہے اب اس کا آفیشلی فائنلی اس کا جو ہے حسن علی بھی مارک کیجئے گا پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں جو پاکستان کا سکارڈ ہے وہ موسٹ پرابلی وہ آپ کے سامنے آ تو گیا اور کل انشاءاللہ وہ اب انشاءاللہ بھی ہو جائے گا ایک اچھا تگڑا سکارڈ پاکستان انانونس کرنے جارہا ہے شلنکا کے خلاف سولہ جولائی سے یہ سیریز سٹارٹ ہونے جاری ہے اور یہ سیریز جاری رہے گی اٹھائیس جولائی تک یعنی سولہ سے بیس تک پہلا ٹیس میچ اور چوبیس سے لے کر اٹھائیس تک دوسرا ٹیس میچ کھیلا جائے گا دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو نجم سیٹی نے یہ کہہ دیا جناب کہ اب ہم اگست میں کوئی سیریز نہیں کر رہے ہیں یعنی یہ ہماری امیدوں آشاؤں کے اوپر پانی پھیر کر رکھ دیا انہوں نے کہا جی یہ تو ہم اس صورت میں چار ملکی یا تین ملکی سیریز یا بائی لیٹرل سیریز کی بات کر رہے تھے اگر ہمیں ایشیا کپ نہ ملتا ہوں ہمیں ایشیا کپ کا بائی کارٹ کر دیتے یا اس سیریز میں ہم کرنے جا رہے تھے اب جو ہے ہم نے کوئی اس طرح کی سیریز نہیں کرنی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اچھا یہ میری سمجھ سے بالتر ہے کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے جبکہ اگست اگر آپ کے پاس فری ہے تو اس میں کوئی ایک سیریز رکھنے میں کیا حرج تھا کیا مزائکہ تھا کیا صرف اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے لیکن نجم سیٹی صاحب آپ نے ہماری امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہم تو سوچ رہے تھے کہ نون سٹاپ کرکٹ ہمیں رائٹ فارم جولائی دیکھنے کو ملے گی لیکن اب پھر لگ رہا ہے کہ آگست میں بریک آئے گی پھر سپٹمبر سے آن ورڈ جو آپ کو پتا ہے سپٹمبر میں ایشیا کپ اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ اور پھر پاکستان کا آسٹریلیا کا دورہ اور پھر نیوزی لینڈ کا دورہ تو اس کے بعد پھر پی ایس ایل یا ویسٹرڈیز پاکستان آئے گی اس کا دورہ ہوگا لیکن یہ بات اب نجم سیٹی صاحب نے بتا دی ہے کہ جناب اب اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہو رہی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر ایاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ